السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ یوٹیوب چینل پر زرینہ خاتون سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار ٹیسٹی کالے چنے کی بہت مزیدار پلاو زائکے دار بلکل آسان ریسیپی منٹوں میں تیار ہونے والی چلیں اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار ٹیسٹی زائکے دار چنہ پلاو بنانے کی ریسیپی یہ کالے چنے ہم نے لیے ہیں یہ ہم نے رات کو بھگو دیے تھے وائل کر لیے ہیں ہم نے یہ ماشاءاللہ کتنی اچھی طرح سے گل چکے ہیں یہ ہاتھ کی مدد سے ٹوٹ رہے ہیں ڈیڑھ کلو ہمارے چاول ہیں اور تین پاؤ ہم نے کالے چنے لیے ادھا کلو ٹیمارٹر ادھا پاؤ ہاری میرچ ادرک بہسن یہ ڈرائے مسالے وہ ہیں جو ہم گرائنڈر میں پیس لیں گے داد چینی چار پیس دو فول بادیاں کے ون ٹیبل سپون کالی سابت مرچ ون ٹیبل سپون سوپ چار پانچ لوگ دو چھوٹے چھوٹے پتے تیز پتہ جائفل جاویتری چو ٹیبل سپون زیرہ ایک یہ بڑی کالی یہ سب مسالے ہم پیس لیں گے املی پچاس گرام املی ہم نے بھگو کر رکھ دیے جب یہ گل جائے گی پھر ہاتھ کی مدد سے مسل کر اس کا پلپ نکال لیں گے کفلیاں پھینک دیں گے یہ مسالے وہ ہیں جو سابت ہی جائیں گے ٹیبل سپون سوپ بڑی کلائچی کالی ایک دار چینی کے تین ٹکڑے ٹین پتے تیز پتہ ٹو ٹیبل سپون سابت مرچ یہ بھی سابت ہی جائیں گی فور ٹیبل سپون زیرہ پانچھے لوگ یہ سب مسالے سابت ہی جائیں گے سیلا چاول ہیں ہمارے یہ اب ہم انہیں بھی بھو دیں گے تیس سے پچیس منٹ پہلے پیاز اور مسالے بھوننے کے لیے ہم اویل لیں گے تکلی بنے ایک پاؤ ایک پاؤ اویل ایک کلو چاولوں کے لیے کافی ہوتا ہے ہمارے ڈیر کلو چاول ہیں تھوڑا سا ہم زیادہ اویل لیں گے ایک پاؤ سے اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم یہ مسالے بھون لیں گے کھڑے مسالے سرف کشمش ہم بعد میں لیں گے یہ بہت جلدی جل جاتی ہے ان کھڑے مسالوں کو بھون لیں گے سب سے پہلے مسالیں ہمارے بھونکٹیں ہیں اس لے لگے ہیں یہاں ہم یہاں بھونکٹیں ڈال لیں گے اور پیاز بھی ساتھ نہیں بھون لیں گے چار ادھگ ہم نے یہ پیاز لیے ہیں جب یہاں تقریبا ایک پاؤ ہو جاتے ہیں یہ پیاز پیاز براؤن کر لیں گے پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم ایملی جو ہم نے بھی ہو کر رکھی تھی وہ ڈال لیں گے ہماری میز کی ماتر ادھرک لیسن کا پیش لے لیں گے ہم چار ٹیبل سپون مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اب ہم لے لیں گے کچھ پیسے ہوئے مسالیں 2 ٹیبل سپون ہم لیں گے کٹا ہوا دھنیا نمک لے لیں گے ہزبے جائے کا 2 ٹیبل سپون چیکن پاوڈر لے لیں گے ہم 2 ٹی سپون اس سے بہت ہی مزے داٹ اس کی جائے کا آئے گا 1 ٹیبل سپون لے لیں گے فیسی ہوئی کالی میرچ 1 ٹیبل سپون لے لیں گے ہم سکوٹی ہوئی لال میرچ میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں یہ مسالوں کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالہ ہمارا بھون چکا ہے ماشاءاللہ اب ہم چنیں بھون لیں گے جو ہم نے بھون کر کے رکھے دیں سات میں ہی چار پانچ ہاری لال میرچ یہ ڈال دیں گے ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے ماشاءاللہ اب ہم پانی ڈال دیں گے جیسے 1.5 کلو ہمارے چاول ہیں تو 2 کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہم پانی لیں گے جیسے تو سب کے چاول آلگ-الگ ہوتے ہیں کوئی زیادہ پانی لیتا ہے کوئی کم لیتا ہے ہمارا اپنا حساب میں جب پانی اوبر جائے گا تو ہم چاول ڈال دیں گے پانی ہمارا ماشاءاللہ اوبر چکا ہے اب ہم چاول ڈال دیں گے چاول ہم نے ڈال دیئے ہیں اب ہم ایک بار مکس کر دیں گے ماشاءاللہ چاولوں کا پانی جلنے ہی بھالا ہے اس وقت ہم نمک چک لیں گے اگر نمک کم ہوا تو ہم ڈال لیں گے نمک کھوڑا کم ہے 1 تیو سپون ہم ڈال ڈال لیں گے چار تیو سپون ہو چکے ہیں یہ یہ مسالہ جو ہم نے 30 کا رکھا تھا یہ بھی ڈال لیں گے اگر بہت زیادہ پہلے ہم ڈالتے ہی مسالہ تو ہمارے چاولوں کا کلر کالا ہو جاتا اب ہم اچھی طرح سے میکس کر دیں گے چاولوں کو پانی جلنے پر دم پر رکھ دیں گے دوا گرم کر کے ماشاءاللہ چاولوں کا پانی کوسک ہو چکا ہے اب ہم دم پیں دیں گے کپڑہ لپیٹ کر دوا ہم نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے دوا ہم نے دوا گھر ہونے کے لئے चائول کو پتی لٹھا کر دووا پہ 15 ملت ہے پ regions ملت ہے ما شمع قال دوا گیا بسم اللہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی ہماری ہے کالے چنے کی پلاو بن کر تیار ہو چکی ہے بلکل آسان ریسیپی بہت مزیدار ٹیسٹی زائکے دار بہت مزیدار ٹیسٹی ہماری ماشاءاللہ کالے چنے کی پلاو بن کر تیار ہو چکی ہے آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ